اسلام علیکم this is علیم from skills academy آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح گوگل شیٹس کو SEO کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم بہت زیادہ کمال کی چیزیں کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سائٹ مائپ امپورٹ کریں گے سارے یوئرلز کے لئے سائٹ مائپ کا یہ فنکشن ہے اسے کوپی کریں گے اور یہاں سے جائیں گے ٹولز سکرپٹ ایڈائٹر یہاں پہ کنٹرول اے دبا کے پیسٹ کر دیں گے پھر سیو اس کے بعد یہاں لکھتے ہیں ویب سیٹ یوئرلز اس کے بعد اسے یوز کریں گے ہم یہاں پہ آپ لکھیں گے اپنی ویب سیٹ کا سائٹ مائپ یوئرل جیسے پوست اور اسے کریں گے کوپی یہاں پہ کریں گے پیسٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ویب سیٹ کے سائٹ مائپ کے جتنے بھی یوئرلز تھے انہیں فیچ کر لیا اب ہم انہیں مختلف چیزوں کے لئے یوز کر سکتے ہیں فر اگزیمپل ان کا سٹیٹس کوڈ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بروکن ہے یا برکن ہے اس کے لئے ہم جائیں گے دوبارہ ٹول سکریپٹی ڈائٹر اور یہاں سے یہ سٹیٹس کوڈ کوپی کریں گے اسے نیچے پیسٹ کر دیں گے اور رن اس کے بعد اس کوڈ کوپی کریں گے گیٹ سٹیٹس کوڈ یہاں پہ لکھیں گے اے ٹو اے ٹو مطلب دوسری لائنگ اب اسے اپلائے کر دیں گے یہ سب یوریلس کے لئے کے پیسٹ کار پیسٹ کار پیسٹ کار دوسری لائنگ ٹائٹل فیچ کریں گے ٹائٹل فیچ ہونے کے بعد ہم ان کی میٹا ڈسکرپشن فیچ کر سکتے ہیں اچھا جی میٹا ڈسکرپشن فیچ ہو گئی اب ہم کرتے ہیں نیکس چیز فور اگزیمپل اگر ہم نے کوئی ٹیبل فیچ کرنا ہو تو ہم یہاں بھی اگزیمپل کی طرف لکھتے ہیں اس کا ہی کروے اس کا ہی کروے آہ پہ URL کپی کیا اور یہاں پہ چیز سکرا ہر دبل پیوٹیشن مجھے سوٹ ورڈ میں ڈبل قیوٹیشن کا ایشو ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کو ڈبل قیوٹیشن پر ایٹ کرنے پڑیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل چیٹس نے سارا ٹیبل فیچ کر لیا پیج کا اس کے بعد ہم فیچ کریں گے ہیڈنگز مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں کہ صرف جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ایمپورٹ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف پہلی ہیڈنگ ایمپورٹ ہو تو آپ کو اس کے سائیڈ پر بریکٹس ڈالنے پڑیں گی اور یہاں پہ لکھنا پڑے گا مجھے سکتے ہیں اس کے بعد ایک پیج کے سارے لنکس اگر ایک چیکٹ کرنے ہو تو تو یہ پیج میں جتنے بھی لنکس تھے وہ اس نے ایکسریکٹ کر لی ہیں اس کے بعد آپ اگر صرف انٹرنل لنکس ایکسریکٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے یورل کوپی کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ آپ نے ڈومین کا یورل لکھنا ہے تو یہ جتنے بھی انٹرنل لنکس تھے سارے ایکسریکٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے ایکسرنل لنکس ایکسریکٹ کرنے ہو تو یہاں سے اسے کریں گے کوپی پیسٹ اور یہاں پہ double quotation example.com یہاں پہ double quotation یہاں پہ آئے گی سنگل قیوٹیشن یہاں پہ آپ کی ڈومین کا نیم سارے ایکسرنل لنکس ایکسریکٹ ہو گئے ہیں اب ہم example کے طور پہ ہم اس پیج کے جو ای میلز ہیں انہیں ایکسریکٹ کریں گے تو اس کا لنکس کوپی کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں جتنے بھی ای میلز تھے وہ سارے ایکسریکٹ کر لیں اس نے اچھا اس کے بعد سوشل میڈیا توپی کریں گے اور یہاں پہ کریں گے پیسٹ تو یہ جو سوشل میڈیا اور ویب سائٹس ہیں ان کے لنکس فیچ کر لے گا اس کے بعد اگر کسی کے ریبورٹس پیج جو تھے وہ ایکسریکٹ کرنے ہوں اس کے لئے ہم اسے یوز کریں گے تو یہ جتنے بھی ایکوٹیشن کے ایشوز ہیں انہیں میں فکس کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہ اس نے ایکسریکٹ کر لیا ریبورٹس کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں نو انڈیکس تو نہیں یوز ہوا یا کسی اور قسم کا ایسا ٹیگ جس کی وجہ سے پیج یا پوست انڈیکس نہ ہوسکے تو جیسے فر اگزمپل یہ پیج ہے اس میں نو انڈیکس کیوز ہوا ہے تو وہ اب اس نے فیچ کر لیا اس کے بعد نیکسٹ پہ کانونیکل ٹیگس تو یہ دیکھیں کانونیکل ٹیگ اس نے فیچ کر لیا اگر آپ کسی پیج کی کسی کسٹم چیز کو ایکشپٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ کومنٹ ہو گیا ڈیٹ ہو گیا تو اس کے لئے ہم ایکس پاتھر یوز کرتے ہیں اس کے لئے آپ ایک پلگن کر سکتے ہیں جس کا نام ہے ایکس پاتھر اسے ہم ٹگل کریں گے کلک کر کے اس کے بعد ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ رائٹ کلک اور پھر اسے انسپیکٹ تو جب انسپیکٹ اوپن ہو جائے گا یہاں سے کوپی کوپی ایکس پاتھ اس کے بعد ہم اس کے آخر سے کچھ چیزیں ریموو کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں ابھی تک پی اے سلیکٹ ہو رہا ہے تو اگر زیادہ ریموو کریں گے تو پھر یہ ورک نہیں کرے گا اب ہم اسے کوپی کرتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کریں گے تو ایر آ جائے گا آپ نے یہاں پہ سنگل ایکوٹیشن پہ کلا نہیں تو یہ دیکھیں اس نے کومٹس فیچ کر لیں اب ہم دوسری پوسٹ کے لئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو پرائیویسی پلیسی پہ کومٹس ہی نہیں ہیں اس وجہ سے مردر این نے آگئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ نو کومٹس اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس ہوتا سائٹ میپ تو آگے ہمارے پاس سائٹ میپ اب ہم اسے ایکسپینڈ کرتے ہیں ساری پوسٹ کے لئے تو اس کے ذریعے ہم یہ ٹیز دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی جو ان کی پوسٹ ہے اس پہ سب سے زیادہ انگیجمنٹس ہوئی ہیں یہ تھوڑا سا ٹائم لگائے گا لگبت چار پانچ منٹ تو یہ کچھ پوسٹ کی ایکسیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد مین چیزیں ساری کور ہوگی ہیں اس کے بعد اگر ہم نے اس کو آڈٹ پرپس کے لئے یوز کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے تو سب سے پہلا جو ایشو ہم اس کے ذریعے انلائز کریں گے وہ یہ ہے کہ ٹائٹل اور ایچ وان کا ڈیفرنس کافی زیادہ لوگ جو نیو بائیز ہوتے ہیں یا جو ایسیو نہیں ہوتے بلوگ آنرز وہ جو ہیں ایچ وان اور ٹائٹل مختلف بنا دیتے ہیں اور بلکل مختلف بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بنلٹی لگ جاتی ہے تو ان کو کافی حد تک سیم ہونا چاہیے ایچ وان کے اندر آپ سیکنری کیوئرز انکلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ اتنا زیادہ ڈیفرنٹ نہیں بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم اس کو ٹائٹل کو فیچ کریں گے پھلے سب سے پہلے ایکسٹرٹ کرتے ہیں ہم ٹائٹل 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 ٹ ti اس کے بعد اچھون اس کے بعد ڈیف لینکس اچھا آپ دیکھیں گے دونوں کا ڈیفرنس اس کے بعد ہم اس میں سے برینڈنگ ریموو کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ڈیفرنس موسیقی انہوں نے کچھ ایکسا ورڈز ایڈ کی ہیں اس وجہ سے یہ چینج شو ہو رہا ہے لیکن آپ کی جو زیادہ کلائنٹ ہوں گے ان پہ یہ اپلائی کرنا آسان ہوگا اور زیادہ بیتر طریقے سے پتہ چل جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کرونیکل ٹیکس ٹیکس گھٹی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیکس 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 اس کے ذریعے ہمیں بتا چال سکتا ہے اگر کوئی ایشو وغیرہ ہو کنونیکل ٹیگ میں اگر یہاں پہ ڈیفرنٹ لکھ کر آئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انڈیکس نہیں ہو سکتا یا اسے کسی قسم کا ایشو ہے چھا جی یہ تو ہو گئے ٹیکنیکل اوڈٹ وغیرہ کے ریلیٹڈ اس کے علاوہ اگر کچھ ریپورٹس کو دیکھا جائے جیسے کہ یہ سکلز اکیڈمی ہو گیا یہاں سے گوگل شیٹس موسیقی ان پہ ہم کنڈیشنل فور میٹنگ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہو لیس تین گیارہ اس کا کلر ہو جائے گرین اس کے علاوہ اگر ہو بیٹوین الیون سے ٹونٹی اس کا کلر ہو جائے گرینج اس کے علاوہ اگر اس کا کلر ہو جائے گرینج پونٹ کلر وائٹ تو اس طریقے سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ جو اورنج والے ہیں انہیں امپروف کیا جا سکتا ہے گرین والے جو ہیں وہ ہماری مین پریفرڈ جو ہیں اور ریڈ والے جو ہیں ان پہ زیادہ میند کی ضرورت ہوگی مین پہ زیادہ امید ہے یہ چیز بھی آپ کو پسند آئے گی اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہاں سے کرتے ہیں اقیم ایمان 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 لکھتے ہیں تو کنک 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 اور tem کم پیٹ کریں گے پرو پور فورمس بکن اگر اس کی انکریز ہوئی ہے اس کی جو پرفومنس ہے وہ انکریز ہوئی ہے یا ڈکریز اس کے بعد یہ ڈکریز ہوئی ہے سکلز اکیڈمی لاسٹ تری منس میں ہمیں فور کلکس ملی ہیں اور اس سے پہلے جو تری منس سے اس میں الیون کلکس اس طریقے سے آپ اس میں تھوڑی بہت چینجن کر کے اس کا جو سی ٹی آرہا ہے اسے بھی چیک کر سکتے ہیں پوزیشن کو بھی چیک کر سکتے ہیں فور اگزمپل اگر میں کمپیر کرنا چاہوں پوزیشن کو یہاں پہ ہیچ آ جائے گا اور یہاں پہ آ جائے گا آئی موسیقی 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 صرف اس وعال کو چینج کرنا تھا موسیقی 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 اسے کریں گے کوٹی وہاں پہ لکھیں گے پوزیشن چینج موسیقی 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 یہاں پہ اصل میں ہونا چاہیے کہ داؤن اور اب اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں سب کو موسیقی یہ دیکھیں جن کیورڈز پہ رینکنگ ڈاؤن ہوئی ہے وہاں پہ ڈاؤن شو ہو رہا ہے یہاں پہ رینکنگ ڈاؤن ہوئی ہے وہاں پہ ڈاؤن شو ہو رہا ہے تو پریویس تری منس میں اس کی ترٹیم تھی اب اس کی فائیو ہے تو وہ ڈاؤن شو ہو رہا ہے موسیقی اکیڈمی سے سیکھیں کوئی بھی سکیل بلکل موفก ورڈپریس اے سی او گایم ڈیوالپمینت انڈوی ڈیوالپمنٹ اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل جوائیس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹال کرسکتے ہیں اور کوئی بھی کوسٹ دیکھ سکتے ہیں مولکل موفک اگر آپ کو کسی یہ بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے سلوڈ ہے موسیقی